اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سال کا پہلا دن تھا اور پہلے دن کیا خبریں آئیں جمشید دستی کے گھر پر ایجنسی سی ٹی ڈی پولیس چھابا مارتی ہے تشدد کرتی ہے توڑ پھوڑ کرتی ہے جمشید دستی کے مطابق ان کی بیوی کو ایجنسی کے لوگ برہنا کرتے ہیں ننگا کرتے ہیں جمشید دستی رات کے چار بجے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں روتے ہوئے ان کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے وقت کے قاضی فائزیسہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں انصاف کی اپیل کرتے ہیں بیق مانگتے ہیں کہ قاضی صاحب مجھے انصاف دیں مارش اللہ کی خبریں ہیں مارش اللہ کی گونج ہے بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ بتا رہے ہیں قوم کو اور ججز کو بھی بتا رہے ہیں کہ خبردار اگر تم نے انصاف کرنے کی کوشش کی تو ملک میں مارش اللہ لگ جائے گا انصار اباسی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن صاف شفاف ہو گیا تو نو مئی والے کردار وزیراعظم بن جائیں گے تو اس طرح کا تماشا اور ڈراما ہو رہا ہے یعنی کچھ بھی نہیں بدلہ دوہزار چوبیس کے اندر جب ہم بیٹھ چکے ہیں حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں پھر وہ وقلہ جنہوں نے ٹربیونل کے اندر جانا ہے اور یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں ان وقلہ کو اب روکا جا رہا ہے ان وقلہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ وقلہ جا ہی نہ سکیں وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہی نہ ہو سکیں اور کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے وہ بحال ہی نہ ہو سکیں سب سے پہلے کاغذات چھینے گئے اس کے بعد کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے اب جن کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے یہ کاغذات مسترد ہی کرنے تھے تو پھر چھیننے کی کیا ضرورت تھی کیوں چوروں اور ڈاکوں کی طرح پیچھے پڑے چھین رہے تھے اگر مسترد ہی کرنے تھے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت کیا تھی اب تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے وقلا کو گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ وقلا کسی بھی طرح سے ہائی کورٹ کے اندر جو ٹربیونلز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر پیش نہ ہو سکیں آج دو بڑے صحافیوں نے آرٹیکل لکھے سوہیل وڈیش نے لکھا کہ اگر عدالتیں عمران خان کے حق میں فیصلے دیں گی اگر عدالتیں میرٹ پر فیصلہ کریں گی اگر عدالتوں نے انصاف دینا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فوجی جرنیلوں کو اسٹیبلشمنٹ کو اشتیال دلا رہے ہیں غصہ دلا رہے ہیں پھر یہ جج اپنی نوکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس سے بطر ہے کہ اسی طرح سے کام کریں چھوٹے موٹے فیصلے دیں ورنہ وہ کہتے ہیں جو انصاف ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا نوکری سے بھی لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں گے ملک کے اندر مارشلہ لگ جائے گا اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پلین کو روکنے کی کوشش کریں گے اب انصار عباسی نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ملک دو ہزار چوبیس میں داخل ہو چکا ہے جنوری اور فروری آپ کے پاس تقریباً 38 دن کا وقت رہ گیا ہے اب اگر صاف اور شفاف میرٹ پر الیکشن ہوتا ہے تو نو مائی والے الیکشن جیت جائیں گے سویپ کر جائیں گے سرپرائز دیں گے اب شفاف الیکشن اگر نہیں ہوتا تو ملک اسی طرح سے رولوں میں پڑا رہے گا عدم اس سے کام رہے گا تباہی تباہی ہوگی اور کسی کے پاس کوئی حال نہیں ہے کہ اس سے کیسے نکلا جائے یعنی یا تو پھر مارشلہ یا پھر پی ٹی آئی آگئی تو پھر نو مائی والے آ جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایگو کا مسئلہ ہے اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے انجینئرڈ الیکشن ہوگا اور ایسا ہوا تو پھر وہی لڑائی وہی عدم استقام اور وہی تماشا چلتا رہے گا دوسری جانب جمشید دستی ایک غریب عام سور کر اگر آپ ان کی پولیٹک سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ ایک عام گھر کا کسان عام سی زندگی گزارنے والا عام لوگوں کا نمائندہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا گیا خود رو رو کے وہ بتا رہے تھے ویڈیو کے اندر کہ میری بیوی کو برہنا کیا گیا ننگا کیا گیا یہ دوہزار چوبیس کا پہلا دن تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے قائم ہونے کے لیے ماؤں بینوں بیٹیوں نے کوئوں کے اندر چھلانگیں لگا دی تھی اپنی عزتیں بچانے کے لیے ہزاروں لوگ شہید ہوئے کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی ایک ہی علاقہ تھا مقصد کیا تھا کہ ہمیں حقوق ملیں بطور مسلمان اس ملک میں ہم اسلامی شاعر کی پریکٹس کر سکیں مگر یہاں تو ماؤں بینوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے کپڑے اتارے جاتے ہیں مردوں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اب قاضی فائزی صاحب جن سے امید لگائی گئی تھی جو خود چھوٹیاں منا کے آج آئے ملک کے اندر لا قانونیت گھنڈا گردی بدماشی ہے جبکہ قاضی صاحب چھوٹیاں منانے گئے ہوئے تھے اب چھوٹیاں ختم ہوئی ہیں وہ واپس پہنچے ہیں آج کیسز کی سماعت چل رہی تھی شعب شاہین سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اسی طرح سے پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے بھی کاغذات مسترد ہوئے ہیں لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ بیٹھیں ہم کیسز سن لیں عدالتی وقفے کے دوران اس پر ڈسکیشن کر لیتے ہیں جب کیسز سن لیے گئے اور عدالتی وقفہ ہوا تو شعب شاہینی غائب تھے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی غائب تھی وہ باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے گپ شپ لگا رہے تھے ٹھیک ہے گفتگو کرنا لوگوں کو آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ کام تھا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ وکیل نہیں ہیں یہ ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بڑا شوق ہے مشہوری کا اور ہیرو پنتی دکھانے کا ہیرو بننے کے چکر میں یہ پڑے ہوئے ہیں لوگ مجھ پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ تو حقیقی آزادی کی جنگ لڑے ہیں اور حق اور سچ کے ساتھ ہیں اب اتنا اہم معاملہ تھا مگر وہ آگے پیچھے تھے ایک بندہ بھی پی ٹی آئی لیگل ٹیم کا نہیں تھا بارال انتظار حسین پنجوتھا کا اب کہنا ہے کہ قاضی صاحب سے دوبارہ ہم نے درخواست کی ہے اب کل لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی اب اس کا ایک دوسرا پیلو بھی ہے چلیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نالائک ہے جو نظریہ ضرورت کے تحت آگے آگ ہے اور ان کا جھگار لگا ہوا ہے لیکن کیا قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے اندر آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا تماشا لگا ہوا ہے لوگوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں لوگوں کی بہنوں بیٹیوں بہنوں کو ماں کو ننگا کیا جا رہا ہے کاغذات چھیننے سے لے کر گرفتاریاں اور اس کے بعد نوے پرسنٹ ایک پارٹی کے کاغذات مسترد ہو جانا کیا قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا یعنی ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے اور قاضی صاحب قانونی پیچیدگیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور تمام عدالتیں تماشا بنی ہوئی ہیں شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم فیصلے دیں گے ہم حمد دکھائیں گے تو پھر پتہ نہیں جیسا کہ سحیل وڑیچ نے کہا کہ مارشلہ لگ جائے گا یعنی معاملات اس طرف چلے نہ جائیں نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے یہ جو پروٹوکول مل رہے ہیں بڑے بڑے گھر کہیں سب کچھ ختم نہ ہو جائے لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے پرسکون رہیں بوٹ پالش کریں قوم بشک سڑکوں پر زلیل ہوتی رہے ماں و بینوں کی عزت بشک پامال ہوتی رہے بس یہی کچھ ہوتا رہے تو ایک جانب اسٹیبلشمنٹ تماشا لگا رہی ہے ایک جانب نامی گرامی چور کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیلا گیا جس طرح سے محمد زبیر نے جرنل باجوہ اور نواز شریف کی ڈیل کو ننگا کیا وہ آپ کے سامنے ہے دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا ننگا کردار آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ عدالتیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح سے تماشا بنی ہوئی ہیں اور پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور یہ دوہزار چوبیس کا ہمارا آغاز ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا